پاکستان کی آواز عبدالعیمان خان ان کے دادا اور ان کے والد جانگیر خان جو انٹر گورنمنٹ خیبر پاکستان خان میں وزیر بھی رہ چکے ہیں ایک معتبر گھرانا ہے ایک معتبر نام ہے ہریپور کی سیاست میں اور ہریپور کی خدمت میں اس خاندان کا بہت بڑا کردار ہے تو آئے ناظرین آج ہم اس شخصیت میں ملاتے ہیں زعفر خان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے زعفر خان خود وکیل بھی ہیں ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور نواز شریف کے کیس بھی انہوں نے لڑیں اور سیاست میں ان کے آنے کا مقصد تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ سیاست میں کیا ضرورت پڑی کہ سیاست میں آگئے تو بغیر بلا کسی تاتل ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی زعفر بھئی بیٹھ یہ بتائیں کہ یہ سیاست میں اپنے قدم رکھا ہے کیا آپ تو ضرورت تو نہیں ہیں مطلب ہے کہ سیاست میں آنے کی اور کتنا بڑا خاندان ہے تو دو چیزیں ہوتیں ایک بندہ سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں بندہ آتا ہے کہ میں شورت پالو اور میرے مطلب ہے کہ اسمبلی تک جاؤں اور میں یہ ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو آپ کیا مقصد لے کہ سیاست میں آ رہے ہیں سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے سیاست دیکھی جی آپ نے جس طرح کہا کہ شورت کے لیے تو لوگ سیاست کرتے ہیں جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ میرے دادا کی انگنت خدمات ہیں اس علاقے کے لیے غالد صاحب کی بھی ہیں یوسف عیوب خان میرے بڑے بھائی ہیں ان کی بھی انگنت وہ تو آج سب کے سامنے ہیں کہ ان کی کتنی خدمات ہیں اس علاقے کے لیے میرا مقصد سیاست میں آنے کا یہ تھا میں تھوڑا پچھ منظر اس کا بتا دوں کہ میں نے خواجہ حریص صاحب کے ساتھ ٹریننگ لیے وقالت کی اور جسٹس رمدے صاحب کی چیمبر میں میں نے کام کیا سات آٹھ سال اس دوران میں نے بہت سارے سیاسی کیسز بھی دیکھے سیاسی معاملات بھی دیکھے دوہزار تینا سے آگے جتنا کچھ ہوا جو بڑے سیاسی کیسز تھے اس میں میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو رہا اس میں یہ دوہزار تیرہ کردھانلی کمیشن کا الیکشن بھی جو وہ کیس ہوا تھا سپریم کورٹ کے سامنے اس میں بھی میں رہا اس کے بعد مارڈل ٹاؤن انسیڈنٹ جو ہوا تھا اس میں بھی میں نے کام کیا جتنے یہ پینما کی کیسز تھے ان میں بھی میں نے کام کیا اس دوران جی میرا بہت سیاسی شخصیات کے ساتھ میری ملاقات بھی رہی ڈسکشن بھی رہا میل جول بھی رہی اور ساتھ ہی ساتھ میں میرا ہریپور میں آنا جانا بھی تھا اس ساری چیز کو دیکھ کے اور ان کی باتیں دیکھ کے اور یہاں کے حالات دیکھ کے مجھے یہ نظر آیا کہ بہت بڑی کمی ہے ہماری سیاسی سوچ میں وہ کمی کیا تھی کہ ہر کوئی اپنے عودوں کے پیچھے پڑھایا تھا صرف اور صرف عودوں کے پیچھے ہر کوئی اپنے آپ کے لیے جو بھی اپنی سیٹ تھی وہ محفوظ کرنے کے کام کر رہا تھا یہاں جب ہم آتے تھے ہم دیکھتے تھے یہاں پہ غربت کا جو عالم تھا یہاں پہ جو نوجوان نسل میں بے روزگاری تھی یہاں پہ جو فسیلیٹیز کا فکتان تھا وہ دیکھ کے میرا دل ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہئے اور ان لوگوں سے سچی بات میں آپ کو بتاؤں تو میں نے مدد بھی مانگی اس سے مگر میں نے دیکھا کہ ان کا روجہان اس لیول پہ اس سطح پہ نہیں ہے عام آدمی تک وہ اتنا نہیں سوچتے وہ بڑے پالیسی لیول پہ اگر سوچ کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر انفرادی طور پہ جو لوگوں کے روز مرہ کے مسائل ہیں وہ کوئی نہیں دیکھتا یعنی آپ ایک سوچ جائے گے ہیں کہ جو نیٹلیٹب کے بندہ ہے جو نیٹلیٹب کے اس کے مسائل کیا ہے اس کے مسائل کو کیسے وہ اٹھایا جا سکتا ہے سامنے منظران پہ لائے جا سکتا ہے اس مقصد کو لے کہ آپ مدد بھی جو بلدیاتی جو سیٹ اپ ہے جنرل کانسلر پہ آپ آ رہے ہیں یوسی درویش سے ویلس کانسل درویش سے تو اب بھی آپ یہ بتا رہی ہیں کہہ رہا جو نکتہ طبقہ ہے آگے بس کیا کلیا ہے کیا مطلب ہے آپ کے پاس ایک پلاننگ ہے اس حوالے سے کہ آپ ان کی آواز پر اٹھائیں گے ان کے مسائل جو بیش بہا بے بہا مسائل ہیں دیکھیجیس جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ اس وقت ہے وہ ہے بے رزگاری کا نوجوانوں میں ہمارے ہریپور کے جنرلی اور درویش کے خصوصا جو نوجوان ہیں وہ پڑے لکھے ہیں چونکہ ان کو کافی یہاں پہ فسیلیٹیز ملیوی ہیں کالیجز بنے میں ہیں سکولز ہیں اچھے سکولز ہیں یونیورسٹیز ہیں دو نئی یونیورسٹیز قائم ہوئی ہیں وہاں سے یہ لڑکے جا کر اپنے پیرنٹس کی بہت محنت والی کمائی کے ذریعے وہاں سے پڑھائی لکھائی کر کے آتے ہیں اور یہاں پر آکے بے رزگار گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت بھی ہے اور اس کی جو بظائر وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی ٹریننگ نہیں دی جا رہی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو پنڈی اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ لڑکے پڑھتے تھے وہ ان سے کم ایڈوکیٹڈ ہیں مگر ان کو مواقع زیادہ فرام ہو رہے ہیں اس کی وجہ جو میں نے دیکھی ہے جو سب سے بنیادی وجوہات ہیں چند چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جن کی اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک یہاں پہ لڑکوں کو ٹریننگز دی جائیں کہ آپ نے سی وی کیسے بنا اچھے طریقی سے ان کی سی وی بنی ہو آج کل لنکٹن کا زمانہ ہے ساری جوبز جو پرائیوٹ کمپنیز کی ہیں وہ لنکٹن پہ ایڈوٹائز ہوتی ہیں اس حساب سے اس کے باقاعدہ ٹیمپلیٹس ہیں وہ میں یہاں پہ لڑکوں کو بتاتا بھی ہوں ان کو بتاتا بھی ہوں کہ ان ٹیمپلیٹس پہ اپنی سی وی بنائیں دوسرا ان کو وہاں ہم نے ٹریننگز دینی ہے کہ جب آپ انٹرویوز میں جائیں گے تو انٹرویوز میں آپ سے کیا سوالات پوچھے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ نے کیا دینے کیسے ٹیکل کرنا ہے جوابوں کو ان میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ جو آپ کی سپیشلائزیشن ہے یا جو آپ کی پڑھائی ہے وہ کس کون سی کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ فٹ ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ لڑکے آ کے کیوں کہ بے رزگاری ہے اور ان کے چولہ نہیں چل رہا وہ آ کے کہتے ہیں کہیں بھی ہماری نوکری کروا دو ہم خوش ہیں مگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جب جاتے ہیں ان کی کسی ایسی جگہ پہ نوکری ہوتی ہے جہاں پہ ان کی سپیشلائزیشن نہیں ہے تو وہاں پہ کامیاب نہیں ہو پاتے اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ یہاں کے لوگوں کو پرانے ہمارے پروفیسر حضرات جو ریٹائر ہیں ٹیچر حضرات جو ریٹائر ہیں ہمارے جو یہاں پہ واپٹا سے یا کسی اور میک میں سے ریٹائر ہوئے سینئر لیول کے لوگ ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں ایک پلیٹ فارم بنائیں ان کی ٹریننگز کے سیشنز کریں انگنت انگیوز ہیں جو ٹریننگز دے رہی ہیں انگنت لوگ ہیں جو ویلنگ ہیں بزنس کے اندر ٹیک کے اندر ان نوجوانوں کو روزگار کے مواقع کیسے فرام کریں اس کی لیے کیا سوچیں میں یہ یارت کروں یہ ان کو جب ٹریننگز مل جائیں گی تو پھر ہم شورٹ لسٹنگ کریں کہ کون کون سی کمپنیز ہیں اگر فرض کریں ایک لڑکے نے الیکٹرکل انجنیرنگ کی ہوئی یا الیکٹرکل میں ڈپلومہ کیا ہوئے تو ہماری شورٹ لسٹنگ ہوگی کون سے سرکاری میک میں اور کون سی کمپنیز ہیں جن کے اندر اس فیلڈ کی ضرورت ہے پاکستان الیکٹرک لیمٹیڈ ہے یہ پیل جو کمپنی ہے ہائر ہے دولنس ہے ویوز ہے یہ انگنت کمپنیز ہیں پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں مگر یہاں سے کوئی لڑکا مانی جاتا کیونکہ یہاں پر یہی سوچ نہیں دی جاتی ہے خصوصاً بلدیاتی میں مائنڈوں سے کہ آپ ہتار کے اندر فیکٹریز ہیں اس فیکٹری میں کہیں پہ لگ جائیں ہماری چیٹ لے جائیں فیکٹری میں لگ جائیں وہ چیٹ والا کام جہاں پہ دیکھیں جو لوگ ضرورت مند ہیں جن کی پڑھائی لکھائی نہیں ہیں ان کے لیے تو ہم یہ سہارا بنیں گے جو سرکاری جاب ہیں جو لیبر کی جاب ہیں ان کے لیے کی اپورٹیونٹی جہاں پہ وہ کل کو اگر نیسلے لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کل کو ایک کمپنی کا سی او بھی بن سکیں یا چیف ٹیکنیکل آفیسر بن سکیں یا چیف آپ ریٹنگ آفیسر ان کی ٹریننگ کے لیے کیا سوچ کیسے ٹریننگ دیں گے ان کو ان کو بیو ڈیٹا کیسے کٹھا کریں گے کیا درویش کی سطح بر کریں گے یا جو نوجوان ہیں جن میں تعلیم حاصل کی لیکن آگے ان کو کچھ پتے نہیں کیسے ڈھونڈ لیں گے دیکھئے جی فیلال تو میں وی سی درویش سیکن ٹیسٹ کر رہا ہوں تو ہم ابھی اس وی سی پہ فوکس کریں گے اور اسے ایک موڈل وی سی بنائیں گے سب سے پہلے یہ کسی نے یہ کسی نے شمار کیا نہیں ہے کسی نے کوئی لسٹ نہیں بنائی کہ کون سے لڑکے کیسے ہیں محلہ وائز ہم جائیں گے ہم لڑکوں کو بلائیں گے لڑکوں کے وفت بلائیں گے ہم دیکھیں گے کہ کون سے لڑکے جو بے روزگار ہیں ہمیں آپ درویش کو موڈل رول کے طور پر بیش کریں گے اس میں ہم لسٹ بنائیں گے باقاعدہ کہ کون سے لیول پہ کون سا لڑکا پڑا لکھے جس نے ماسٹرز لیول کیا ہوئے جس نے بیچلرز لیول کیا ہوئے جس نے ایف اے کیا ہوئے جس نے میٹرک کیا ہوئے ساتھ ان کا لکھیں گے کہ ان کے پاس ہنر کیا کیا ہے یہ جب لسٹنگ ہمارے پاس آ جائے گی تو پھر ان کی سپیشلائز ٹریننگ کے لیے ہم اپنے سورسز استعمال کریں گے ہمارے انگنت لوگ ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بائیکیا کمپنی ہے وہ ہمارے ہری پور کے ہی ہیں انہوں نے بنای ہوئی ہے ان کی کمپنی اتنی پاکستان one of the largest tech companies ہے پاکستان کی ٹھیک ہے جی ان سے ہم request کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں وہ یہاں پہ ان لڑکوں کو training دیں جو tech کی طرف ہیں اور ان کو رستہ سمجھائیں کہ وہ ان کی کمپنی میں کیسے آ سکتے ہیں ان کے competitors کیا ڈھونڈ رہے ہیں اور ادھر jobs وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ جو دو تین یا چار کمپنیوں کا جو ذکر کریں تین چار کمپنیوں کا تو ان سے آپ پہلے contract کریں گے دیکھئے جی ہم نے contract کسی کے ساتھ نہیں کرنے ہم نے اپنے نوجوانوں کو ہر وہ ہتھیار دینا ہے کہ وہ خود کفیل ہو کے وہاں جا کے jobs حاصل کر سکیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں اور ان کو وہاں پہ بٹھا دیں اور وہ کل وہاں فیل ہوں یا وہ آگے جائیں وہ ان کی اوپر dependent ہیں ان کے پاس کوئی skill set نہیں ہے بس ہم نے بٹھا دیئے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم انہیں ایک باقاعدہ skill set دیں کہ تاکہ وہ جب اس company میں جائیں تو وہاں پہ وہ کریں اور یہ چار companies تو میں ویسے بیٹھ کے آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں انگنت companies ہیں پاکستان میں جی ہزاروں companies ہیں ہماری stock exchange میں 700 company listed company ہیں وہ companies ہر وقت hiring کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں سب سے بڑا رول ہے LinkedIn کا یہاں کے درویش کے لڑکوں سے میں نے ساروں سے LinkedIn کی ایپ خود بیٹھ کے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کروائی ہے میں نے ان کے خود بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ ان کے profileز بنائے ہیں اور اب ان کو job listings کا پتہ لگ رہے کہ کہاں کہاں jobs ہیں جو انہیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ jobs ہیں بھی وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے بلدیاتی نمائندہ ہے اس نے آگے کہہ دیا جی class 4 میں jobs آگئی ہیں health department میں آگئی ہیں یا school education department میں آگئی ہیں اس حد تک یہاں آپ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم جتنے بلدیاتی نمائندوں کا ہم انٹریو کرتے ہیں ان سے باتشید کرتے ہیں تو کہ لئے مسئلہ میں نے یہ کیا ہے میں نے بور لگا ہے میں نے افتان لگا ہے میں نے افتان لگا ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کسی اور قسم گئے یعنی آپ جو اصل جو بیماری ہے اور اصل جو ماری غربت کی جو ہے تو آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں یہ بھی آپ سے کہوں کہ آپ لائر بھی ہیں اور کافی آگے تک آپ کی آواز جاتی بھی ہے ہمارے ہاں جو مسئلہ ماروز TIP یہ بند ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کچھ اور ادارے بھی وہ بند ہے کہ اس کے لئے بھی آپ آواز اٹھائیں گے جبکہ آپ اٹھا سکتے ہیں چھے بالکل یہ میں نے یہ ایشو ایڈریس بھی کیا ہے TIP والا TIP کے ہینڈنگ اوبر ہوگی NITC کی میں عمر یوک خان صاحب سے میں نے میٹنگ کی بھی ریکویسٹ کی ہے وہ ابھی آ رہے ہیں اگلے دنوں میں آئیں گے ہریپور میں ان سے میٹنگ کروں گا اور یہ TIP جی تھوڑا سا اس میں اگر پیچھے جائیں تو ہمارے درویش کے نہیں ہریپور کے انگنت لوگ یہاں پہ روزگار کمارے تھے اور اب وہ پینشن بھی لے رہے ہیں وہاں سے اپنے بڑھاپے میں سہارا بھی لے رہے ہیں ان کے بھی ایشوز پینڈنگ ہیں وہ نیچے سیول کورٹ سے لے کہ سپریم کورٹ تک کیسز دیتے میں ہیں پر ان کی اجرانی ہو رہی یہ ایشوز کبھی عمر یوک خان تک پہنچائی نہیں گئے چونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ صرف جب جاتے ہیں ہمارے نمائندے وہ صرف بات کرتے ہیں کہ جی مجھے اتنے بور دے دیں مجھے ایک گلی دے دیں وہ یہ آواز ہی نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں ان میں ہچکے چارٹ ہے کہ ہم یہ بات کریں گے تو ہمیں شاید بور نہ ملے یا ہمیں شاید گلی نہ ملے یا ہمیں فنڈنگ کم مل جائے دیکھیں جی فنڈنگ کی جہاں تک بات ہے فنڈنگ تو ہم لیں گے کیونکہ جو مسائل ہیں جو گلی نالی کے مسائل ہیں وہ تو چلتے رہیں گے فنڈنگ آ رہی ہے گورنمنٹ سے بھی فنڈنگ لیں گے انجیوز سے بھی فنڈنگ لیں گے اور ہر طریقے سے فنڈنگ لے کے یہ کام ہم چلائیں گے ہم پہلے بھی چلاتے رہے ہیں ہمارے پاس سیٹ نہیں بھی تھی تو ہم یہ کام چلاتے رہے ہیں آپ لوئیر ہیں ہائی کورٹ ہائی کورٹ کی وکیل ہیں اور لکھے پڑے انسان ہیں آپ جرنل سیٹ پہ بلدیادر کونسے سیٹ پہ آ رہے ہیں جبکہ آپ جیسے لوگ تو اسمبلیوں میں ہونے چاہئے ہیں بدبختی بدقسمتی جس ملک یہ دیکھیں کہ انپرڈ لوگ اکثریت کی اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئے تو ان سے ہم کیا کانونسازی کی توقع کر سکتے ہیں کیا مطلب کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں آپ مطلب اتنا بڑا ہوکی اور پھر آپ یہاں سے نشلی سطح سے آپ نے آغاز کیا ہے تو آگے کیا رہا ہے دیکھئے جی نشلی سطح سے جو آغاز کیا ہے جب میں ایک اگزامپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں جب ہم نے بقالت شروع کی جنگ حجب کی بات ہے نا جب یہ بات ہے کہ ہائی کورٹ کا ایک لائر ہے اور جنرل سیر پہ آ رہا ہے تو لوگوں کی تو خوشی تو ہے ہم تو کہے تھے ایسے لوگ ہیں نا میں پہلے دفعہ ایک اگزامپل دیکھ رہا ہوں تو مستقبل میں کیا ارادے ہیں دیکھئے جی مستقبل میں تو ارادے یہی ہیں کہ یہاں سے یہاں سے ہی ہم سٹارٹ لے کے اوپر جائیں یہاں سے جو ہم مسائل ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں سسٹم کیا ہے جی جو لیجسلیچر ہے جو آپ کی اسیمبلیاں ہیں جو قانون سازی کرتی ہیں وہ قانون سازی کس بیسس پہ کرتی ہیں وہ اس بیسس پہ کرتی ہیں کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا خامی ہیں کیا برائی ہے اس کو کیسے ہٹانا ہے تو اس کی اوپر قانون سازی کی جاتی ہے کیسا ہی ہے نا جی اب وہ برائی جب تک ہم آئیڈنٹیفائی نہیں کریں گے یہاں رہ کے وہی آپ والی بات ہے کہ وہ اوپر لیول پہ جا کے اس کی اوپر ہم کیسے کوئی افیکٹیف قانون سازی کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں ایکچول مسائل یہاں پہ پتہ نہیں ہوں گے دوسری چیز یہ ہے جی کہ جو ہمارا یہاں پہ سسٹمز ہیں وہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے جی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس ویلیج کاؤنسل سطح کی اوپر کوئی سسٹم خواہ وہ ٹی ایم اے کا سسٹم ہو خواہ وہ زکاة کا سسٹم ہو خواہ وہ پٹوار کا سسٹم ہو کوئی سسٹم میں لوگوں کو حق نہیں مل رہے تو یہاں سے ہم حق دلانا جب شروع کریں گے انصاف کے والے سے کیا کہتے ہیں انصاف اس ملک میں ہی نہیں جی انصاف اگر اس ملک میں انصاف آ جائے تو اس ملک کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور یہ انصاف کیسے آئے گا یہ جو سرکاری لوگ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں سے یہ پیسے مانگتے ہیں یا لوگوں کے کام نہیں کرتے وہ کس بنیاد پر نہیں کرتے کیونکہ ان کے جو سیاسی بلدیاتی نمائندے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کی سرپرستی میں وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کے آپس میں گٹ جوڑ ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ چلاتے ہیں کہ جب پٹواری اس کو واپس بھیجے گا تو وہ سیاسی کے کام کے کام کے لیے آئے گا سیاسی اس کا کام کرے گا تو کل کو وہ ووٹ لے گا جب ان کو یہ پتہ لگے گا کہ یہاں پہ صاف آدمی بیٹھا ہے جو اس چیز کو برداشت نہیں کرتا یہ آٹومیٹکلی کام کرنا ہے بھی ہیں کہ صافی میں دسٹر کانسل اور تحصیل کانسل میں آٹینڈ کرتا ہوں ان کی میٹنگز وغیرہ لیکن میں نے ایک چیز دیکھئے کہ یہاں پہ کوئی بھی نمائندہ جو ہے تحصیل کا یا زلے کا یا ویلج کا آزاد نہیں ہے اور یہ تلق حقیقتیں ٹھیک ہے وہ موتاج ہیں کسی اور کے وہ مطلب ہے کہ ان کی تعریفیں کریں گے ان کی وہ چپلوسیاں کریں گے تو کچھ ملے گا تو اس نظام میں آپ کیسے آگے جا سکیں گے دیکھیں جی اگر وہ موتاج ہیں یا کوئی ان کی اوپر ایسی مجبوری ہے تو اس پہ میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا ہر بندے کا اپنا کالو فیل ہوتا ہے مگر میرے اوپر ایسی کوئی پریشر نہیں ہے دن ہے دن کیا ہے جی میرے اوپر دیکھیں میں نے اپنے مائنڈ کے حساب سے آپ کے سامنے جو منشور پیش کیا یہ منشور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے میں تو کریں گے آنے والے خطرات سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں نہیں خطرات کیا ہیں جی اگر عوام آپ کے ساتھ تو اگر آپ عوام کے ساتھ کی خدمت میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ تو عوام کی عدالت سیاست اس میں تو عوام فیصلہ کرتی اس میں کوئی ایک شخص فیصلہ نہیں کرتا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے ناوران آپ کو نہ دورت کی ضرورت ہے نہ شورت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو یہ ہم توقع کر سکتے ہیں آپ سے کہ آپ یہ ہم توقع کر سکتے ہیں آپ سے کہ آپ اس چیز کے لئے کامس کم نہیں کریں گے آپ جو کچھ کریں گے تو حق کیلئے کریں گے انشاءاللہ جی یہ میرے دادہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے حق کی میرے والد صاحب نے ساری عمر حق کی جنگ لڑی ہے اور یہ جنگ میں آگے کنٹینیو رکھوں گا اور ایک اور شخص کا میں اس میں نام لینا چاہوں گا جو یہاں کے نہیں ہیں لوگ اتنے واقف نہیں ہوں گے آپ ان سے واقف ہوں گے سردار خالد ابراہیم صاحب تھے اور وہ میرے پھپائیں جی اور میں ان کی سیاست سے بہت متاثر ہوں انہوں نے زندگی میں جو انہیں سیٹ ملی بھی وہ چھوڑ کے آگئے یہ میں نہیں کہتا کہ وہ چھوڑنی چاہیے مگر وہ چھوڑ کے آگے کس کے پیچھے حق اور سچ کے پیچھے اور بات یہ ہے ان کی زندگی میں وہ جو حاصل نہ کر سکے ان کے فوت ہونے کے بعد آج لوگوں کو ان کی اہمیت پتا ہے اور لوگ اس حق اور سچ کے پیچھے آواز اٹھاتے ہیں اور ان کے بچوں کو حالانکہ ان کی اپنی پارٹی ہے وہ ان کو نامزاد کر کے اسیمبلیوں میں بٹھاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ حق اور سچ کی آواز ہیں اسی طرح میرے دادا سفیر عبد الرحمان خان نے ساری عمر اپنی ساٹھ سال انہوں نے سرویس کی تیس سال انہوں نے یہاں پہ خدمت کی لوگوں کی اور حق اور سچ میرے والد صاحب نے حق اور سچ سے میں آج آپ کے اس چینل کی وساطت سے بتاتا ہوں جی کہ یہاں پہ آپ جس طرح فرما رہے تھے میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے جی میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی چیز خود سے بیچ کے اور ہمیں پڑھایا لکھایا ہے باہر بھیجائے سب کچھ کیا ہے ایک انچ اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ہم نے کہیں سے ہمارے اساسوں میں اضافہ ہوا ہو تو میں ذمہ دار ہوں ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ہم انصاف کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کو قربان کرنے کو تیار ہیں مگر لوگوں کے ساتھ ناانصافی جہاں ہوگی وہاں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو مرضی ہو جائے جو مرضی شخص ہو جو مرضی اوپر سے پریشر ہو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے مگل ہے تو ہریبور کی غلام سیاست میں آپ پہلی کرن ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں جی غلام سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ غلام سیاست اس لیے کیونکہ جو بلدیاتی نظام کے اندر سے جو پڑے لکھے ہمارے لڑکے ہیں وہ اس سے بھاگتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے جی یہاں پہ بہت اچھے اور بہت قابل لڑکے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے ہم یہاں سے بھاگتے اسلام آباد چلے جائیں اور ہم پنڈی چلے جائیں لاہور چلے جائیں اسی لیے تو میں آپ کو چھیڑ رہا ہوں کہ آپ ایک لائر ہوگے آپ ریکورٹ کے لائر ہیں اور آپ اپنی نیتنی سطح سے آ رہے ہیں آپ کے ارادے آپ کے بتا رہے ہیں آپ کے ارادے کے نیے کے ارادے ہیں اور اس کیلئے بہت در آپ کو محنت اور صبر اور بڑا دل رکھنا پڑے گا سیاست چیزی ایسی ہے دیکھیں جی جب میں نے شروع کیا یہ کیمپین دوسرا دن تھا تو ایک صاحب ہے یہاں پہ ہمارے بڑے عالم اور بڑے نالیجبل آدمی ہیں میں نے ان سے یہی پوچھا دوسرے دن میں نے پوچھا جی مجھے کوئی ترقیب بتائیں کہ صبر انسان کا بڑھ جائے تو صبر بہت ضروری ہے صبر بہت ضروری ہے اور صبر کے ساتھ انسان اپنی اپورٹیونٹی دیکھ کے انسان آگے چلتا ہے حق کی آواز اٹھاتا ہے ہاں جہاں پہ نائنصافی ہو رہی ہے وہاں پہ صبر نہیں ہوتا وہاں پہ آپ نے آواز اٹھانی ہے صرف معاملہ آواز اٹھانے کا ہے یہاں کی سیاست اب صرف فنڈنگ تک رہ گئی ہے اتنا فنڈ آگیا اتنا کروڑا آگیا اتنا لاکھ آگیا اتنا عرب آگیا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے جی لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر ہے مگر حق کے لیے آواز اٹھانا اس کے لیے کوئی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے سوچ کی ضرورت ہے اور ایفرٹ کی ضرورت ہے ایک تو آپ کی عوام ہو گئے ایک آپ کے وہ دوست عباب ہو گئے جو آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں گے تو کتنی وہ اس طرح ہے آپ کیسے میں درویش کی بات کر رہا ہوں اور کتنے دوست کتنے بھائی آپ وہ اس طرح ہے آپ کیسے میں درویش کی بات کر رہا ہوں اور کتنے دوست کتنے بھائی آپ کے ساتھ اس مشن میں آپ کے شانہ بشانہ ہیں میرے اندازے میں تجھ پورے درویش کے اندر جب ہم نے یہ باتیں کی ہیں تو لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دی ہے اور مجھے لوگوں نے سرایا ہے اور لوگوں نے لوگ میرے ساتھ اٹھ کے چل پڑے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے غیور اور سمجھدار لوگ ہیں کہ انہوں نے حق اور سچ کے پیچھے وہ سب کچھ اپنی وہ اپنے جو برادری اور جو غمی خوشی یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے وہ حق اور سچ کے پیچھے چل پڑے ہیں اور وہ انصاف کے پیچھے چل پڑے ہیں جاہر وی یوسی درویش ہے یہ حریپور کا یہ سمجھیں کہ ایک انتہائی اہم اور خاص علاقہ ہے اکثر برننگ ایشو یہاں سے اٹھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے تو اپنے عوام کے لئے کوئی پیغام یا جو باتیں ہم آپ سے نہیں پوچھ سکیں آپ کی کوئی اسی کیوں بات میرا پیغام یہ ہوگا جی کہ آپ نے مجھے پورے طریقے سے سپورٹ کرنا ہے آپ کی سپورٹ میرے ساتھ ہوگی آپ مجھے آ کے گائیڈنس دیں گے آپ جب بیٹھیں گے ہمارے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی ہم بیٹھ کے نئی آئیڈیاز لائیں گے تب صرف میں آگے آپ کی آواز لے کے چل سکتا ہوں اور جب میرے ساتھ آپ بیٹھیں گے مجھترکہ طور پہ جب ساتھ بیٹھ کے ہم ایک کمیونٹی کے طور پہ جب اکٹھے آگے چلیں گے تو پھر ہمیں روکنے والی کوئی قوت نہیں ہے انشاءاللہ جی ناظرین ناجس نوجوان شخصیت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور ان سے میں نے بہت اس قسم کے سوال کیے بڑے لئے کے سوال تھے جب تو اس بات کا ہے جو بہت ہی نشلے سطح سے ایک بہت بڑا نام بہت بڑا کام کرنے والا ایک نوجوان وہ اٹھا ہے اور کاش کے پاکستان میں ایسے لوگ آ جائیں اور اصل چیز آواز ہوتی چاہے اسمبلی کے باہر ہو یا اسمبلی کے اندر ہو ایک آواز ہوتی اور یہ میں بہری پور میں میں پہلی ایسی مثال دیکھ رہا ہوں کہ ایک انتہائی لکھا پڑا ہائی کورٹ کا اور جس نے مطلب ہے کہ سیاسی کیسز میں میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ بہت بڑا کردار ہے بہت بڑے پاکستان کے برننگ ایشو پہ ان کے جو کیسزیں وہ چل رہے ہیں اور خاندان بھی سفیر پاکستان عبد الرحمن خان کا یہ پوتا ہے جانگیر خان جو انٹرم گورنمنٹ خیبر پختنخواہ کے وزیر بھی رہ چکے ہیں نامی گرامی تو امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگ آگے جا کے ملک کا نام روشن کریں گے اور اللہ سے دعائے کہ مزید ایسے لوگ ایسے نوجوان اور ایسے شخصیات آگے آئیں تب ہی جا کے عوام کی جو آواز ہے سنی جائے سکی گے وہ تب ہی جا کے ظالم کا ہاتھ روکا جا سکے گا اس کے ساتھ جا چاہتا ہوں اللہ حافظ من گھر سکی گیا فیار نلبلی اب ہے جو نلبلی واو واو جو جو چیز جو سوفسٹ کیا لگایا جو نلبلی جو نلبلی بتا نا یہ جو نلبلی مہم جو نلبلی جو دے لرچ مصوریزر کی نلبلی اور ملکی بٹموچ کا جو نلبلی ونٹر موسیقی